پکائی کے ساتھ بھولی یہ دو تر ہے دو تر اس کے پرائس یہ بھی پندرہ سور بے کلو ہے تیار اور یہ دو تین جگہ پر آپ لوگوں کا آپ کی برانچز ہی آرہی ہیں یہ یہی اس کماری کے پورشن کے اندر وہ کوئلہ بن رہا ہے پھر وہ وہاں سے جب پورا جل جائے گا تو یہاں پر تپش آرہی ہے یہاں پر تو یہ سلسلہ کب سشل ہوتا ہے دن میں جیسے یہ تقریباً مغرب کے مغرب کے باز یہ دیکھیں یہ ایک کانٹے کی مچھلی ہے فش یہ بھی بار بیکیو ہے یہ دیکھیں زبردست چٹنی آگئی ہے چٹنی بہت زبردست پراؤن کو چٹنی میں ڈبو کر اگر ہم اس طرح کھائیں جھینگوں میں سب سے اہم بات ہی ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا بہت بھولنا پڑتا ہے اس لیکن اگر آپ پروپر نہیں بھونیں گے تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی سمیل آگا ہے میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں یہ کونسی مچھلی ہے یہ ہیڑا ریڈ سنیپر اس کے کیا پرائز ہیں کیجی کے ساتھ پکائی کے ساتھ پکائی کے ساتھ یہ دو تر ہے یہ بھی پندرہ سو بے کلو ہے تیار اور یہ یہ مشکہ ہے تیرہ سو بے کلو تیرہ سو اور یہ چھوٹی بچلی ہے یہ چھوٹی ہے دندیا ہے یہ کی کھانٹ آدھا ہے یہ کیسا ہے یہ ہزار بے کلو ہے پکائی کے ساتھ اچھا یہ جو پرائز ہیں یہ مارکٹ کے حساب سے سہی ہے اس نے کہ مسالہ بھی لگے مسالہ لگنے کے پر تیار ہوگا پروپر ہوگا روٹی اگر آپ کھائیں گے تو اس کے پیسے الگ سے ہوں گے چھوٹی سے کھانے مجھے پیسے نہیں لگیں گے اچھا اندازن کتنی دن میں سرویس ہو جاتی ہے کم سے کم بینہ رش ہوتے تو آدھا گھنٹے میں رش ہوتے تو پندرہ بیس منٹ اوپر ہو جاتے سرویس پروائیڈ کر دی جائے گی ہم نے اپنا آرڈر کر دیا ہے تو چلیں ہم کھا کے آپ کو چیک کر کے بتائیں گے آجائے یہ پراؤنڈ ہے یا رولر ہے پراؤنڈ بار بیکیو کا مسالہ لگایا جا رہا ہے ایک سیٹ میں کتنا ایک سیٹ میں مجھے ایک پاو آتے ایک سیٹ بنتے ایک پاو 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 دانے آتے اور یہ اندازن کتنے کا حق ہے بار بیکیو جو بناتے چھوڑا سو روے قلعہ بناتے ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے دو تین جگہ پر آپ لوگوں کا آپ کی برانچز ہی آ رہی ہے یہی اس کماری کے پورشن کے اندر کئی جگہ پر کماری میں بھی اپنا اور پورٹ گرین میں بھی ہے پورٹ گرین میں بھی ہے راشن ہاں وہ پورٹ گرین میں بھی ہے اچھا یہ کارڈ ہمیں کس کو دینا ہوگا یہ کارڈ اب اپنے پاس رکھیں بیٹر کو بتائیں اسی ٹوکن پر آپ کے پاس مہار ہے اسی ٹوکن پر آ رہی ہے تو ویورز ایک بہت سسٹم آئیز سسٹم کیا ہوا ہے انہوں نے طریقے کا رکھا ہوا ہے جو گریل کے مرائل ہیں آئیے ہم آپ کو گریل کے مرائل بھی دیکھ راتے ہیں یہ فش بار بی کیو اسٹائل میں بن رہی ہے یہ اندازم کتنی دیر میں بن جاتی ہے کم سے کم 20 سے 25 میٹ لگتے ہیں 20 سے 25 میٹ لگتے ہیں اس کو بہت شدید قسم کی آگ کی تپش آ رہی ہے یہاں پر تو یہ سلسلہ کا پسشل ہوتا ہے دن میں جیسے یہ تقریباً مغرب کے بعد سٹارٹ ہوگی ہے مغرب کے بعد اور رات کتنے میں تک رات تقریباً جمعہ آفتے اتوار 3.30 بجے تک ہوتے اور ان دنوں میں 2.30 بجے تک کھل ہوگا جائے اچھا اچھا وہ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہاں وہ کوئلہ بن رہا ہے وہ کوئلہ بن رہا ہے پھر وہ وہاں سے جب پورا جل جائے گا تو یہاں پھارا ہے وہاں سے کوئلہ یہاں شکت ہوتا ہے پھر یہاں سے تو کائنٹا ہوتا ہے علیہ ہوگا ڈھریٹ بنایک fists ڈھریٹ بن بنایا جاتی ہے اس میں یک کھاٹے کی جو یپپ برگ کی جو مچلی ہمارے پاس ہے اس میں بیچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے سمندری مچھی میں ہوتا ہے بیچ کا ایک ہی کانٹہ ہے دریا کی مچھی ہوتا ہے موڑاaken ی مچھی و مل کرائی کے دریا کی مچھی risk Instagram باریک 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 ہوتا ہے Евرے ہوگا تو چاہے روز ripped cut اس میں بیچ کا ایک ہ آجاتا ہے یہ بھی کیجی کے حساب سے ہوتا ہے نا؟ اور وہ میرے خیال میں جھینگے کی کڑائی ہے یہ جو بن رہے ہیں بھیوز یہ جھینگے کی کڑائی بنا رہے ہیں اس کو ایک کیجی سے تو زیادہ ہے میرے خیال میں یہ تقریباً دو کیجی ہے یہ دو کیجی ہے دو کیجی کی کڑائی بن رہی ہے اب ظاہر ہے اس میں مسالے ڈالیں گے کرمسالے ڈالیں گے تماتر ڈالیں گے یا اور مرچے وغیرہ ساری چیزیں ڈال کے میکسیمم پندر سے بیس منٹ کو تیار ہو جائے ہیں پندر سے بیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا کھانے کے قابل ہو جائے گا اس کی خوشمت کی اچھی آ رہی ہے اور یہ طریقے کا بہت زمددس لگ رہے ہیں یہاں کا راشد ایک گرانڈ بن گیا ہے راشد سی فوٹ کے نام سے ایک گرانڈ بن چکا ہے کرائی میں یا جھینگوں میں سب سے اہم بات ہی ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا بہت دھوننا پڑتا ہے اس لئے کہ اگر آپ پروپر نہیں دھونیں گے تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی سمیل آ جاتی ہے اس محق آ جاتی ہے جو کہ پھر کھانے میں پروپلم ہو جاتی ہے یہ مہارت کا کام ہوتا ہے جو ہم نے وہاں دیکھا تھا وہاں گریل ہو رہی تھی اب یہ کسٹمر کو سرف کرنے کے لیے نکال رہے ہیں بابا جو ہے اس کو بھی نکالنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پلیٹیں انہوں نے اوپر رکھ دی تو یہ پارسل ہے یہ پارسل کے لیے آہ آہ ملٹی پلیٹیں رکھیں اور وہ سیدھی ہو گئے یہ دیکھیں اس کی شکل ماشاءاللہ اتنی اچھی لگ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ یہ خیلن بہت عالی ہوگا یہ اب سرف کریں یا فائل میں پیکنگ کریں یہ دیپینڈ کرتا ہے اگر سرف کرنا ہے تو پلیٹ میں رکھیں گے ورنہ یہ پارسل کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہ پارسل کا طریقہ ہے اس کو ایلمونیوم فائل میں خوڑ کر دیں گے تاکہ یہ گرم ہی رہے ایک دو گھنٹے تو رہے گی ایک ڈیٹ گھنٹے یہ گرم رہے گی تو یہ بس چلیں چل کے ہم اسے ابھی چیک بھی کریں گے چیک کر کے آپ کو بتائیں گے کس کا محاں کیسے آہ رہے ہیں آپ چیک کریں یہ شاندار قسم کے پراؤن بار بی کیو سٹائل کے پراؤن ہے یہ یہ بار بی کیو سٹائل کے پراؤن ہے اور یہ فش ہے یہ فش یہ بھی بار بی کیو ہے یہ دیکھیں زوردست چٹنی آگئی ہے چٹنی بہت زوردست یہ مچھلی کے ساتھ جو سپیشل چٹنی ہوتی ہے وہ چیز ہے میں آپ کو جلدی جلدی سے چیک کر کے بتاتا ہوں کہ اس کا پہلے میں پراؤن کا بائٹ لیتا ہوں اس لئے کہ پراؤن تھوڑا سا یونک مجھے لگ رہا ہے دیکھیں پراؤن بھی بڑا والا ہے چھوٹا والا پراؤن نہیں ہے یہ دیکھیں آپ زوردست ہے اس کو تھوڑا سا چٹنی میں ڈوبائیں گے چٹنی میں ڈوباؤن کے چٹنی جو ہے یہ بہت زوردست نگ رہی ہے یہ دیکھیں بسم اللہ رحمان رحم پراؤن میں زرہ سی بھی ہیگ نہیں آرہی ہے پراؤن ڈیفنیٹ کی بڑی والی ہے اس لئے اس کا ٹیسٹ اچھا ہے یہ مچھلی جو ہے یہ دیکھیں ہوں یہ ایک کانٹی کی مچھلی ہے چٹنی سے ہی کھانے میں مزا ہے اس کا کوپ زوردست سے چٹنی ڈالیں بسم اللہ رحمان رحمان رحم اس کو اگر ایسی کھانے تو کیسے لگے چٹنی میں ڈالیں بسم اللہ رحمان رحم پراؤن کو چٹنی میں ڈبو کر اگر ہم اس格ھا کھائیں اس کو مزا لگایا گا آپ اس کو رہ رہے ہیں پراؤن ڈالیں راشید سی فود پر آن کے ہم نے پراؤن اور برو کی فش رائے کی تیفلیٹی جہاں پر رشوری کی وجہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے ویڈیو اگر پسند آئیے ہو تو شیئے لائک کریں شیئے کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کی مزید پر اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے ہو تو بیل آئیکن کو ضرور بمائیں اپنے حسن ازائی اسپانی کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرات اللہ